اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے تو آج کا دن بھی شروع ہوا تو میں نے سوچا آج کی روٹین کا ویڈیو بنا لی جائے آج کی روٹین ہے تو ناشتہ بن رہا ہے جی چائے میں نے بنا لی ہے اور ناشتہ بنانے لگی ہوں کیونکہ آج میں نے مشین بھی لگانی ہے کپڑے دونے ہیں تو اب ایسا ہے کہ رات کی روٹیاں کچھ بچیں ہوئی تھی تو ان کو جو ہے وہ میں تل رہی ہوں وہ بھی کھائی جائیں گی بسوں کے لیے فریش پراتھیں بنا دیئے ہیں اور کیونکہ رات کی روٹیاں ہیں تو ضائع تو نہیں گھنی تو میں تو ایسے ہی تل کے کھا لیتی ہوں اور اگر زیادہ ہو جائیں بچ جائیں کبھی تو پھر اس کو اس کا میں حلیم بنا لیتی ہوں جس کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کا حلیم تلتا ہے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے اور بہت مزے ہی لگتی ہے یقین کریں اس کا تلی ہوئی روٹی ہی چائے کے ساتھ یا لیسن کی چٹن کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت ہی مزے ہی لگتی ہے تو بس میں ایک سائٹ پر گھی لگاتی ہوں اپنے لیے میں زیادہ گھی نہیں لگاتی ہوں تو یہاں پر میں تل تل کے جو ہے نا وہ روٹیاں رکھ رہی ہوں اور یہ تیسری روٹی ہے تین روٹیاں بچ گئی تھی کیونکہ کھانا جو ہے نا ہزبان نے نہیں کھایا رات کو تو اس وجہ سے میں نے بہت کم کھایا تھا تو تین روٹی یہ تیسری روٹی ہے میں تل رہی ہوں ایک کالا ایکسٹرہ بنا لیتی ہوں تاکہ کم نہ ہو جائیں بچے کبھی زیادہ کھا لیتے تو گن کے تو نہیں بنانی چاہیے زیادہ ہو جائیں تو اچھا ہوتا ہے تو گیس بھی کم ہوتی ہے بہت رات کو تو اس لیے پہلے کافی زلدی روٹی بنا لیتی ہوں تاکہ جب گیس کم ہو جائے تو پرابلم نہ ہو کوئی بچیز زیادہ نہیں کرنی چاہیے ہر چیز کا کچھنا کچھنا حل نکانی آتا ہے جیسے خمیر آٹے کا جو تھا میں نے آپ کو اتنا مزیدار حل بتایا تھا کہ خمیر آٹے بلکل بھی زیادہ نہ کریں وہ زبردست اس کی روٹیاں بن جاتی ہیں بے سن روٹیاں نہیں فریش بلکل سوکھی روٹی بچ جاتی ہے اس کا میں حلیم بنا لیتی ہوں اور تل کے کھال لیتے ہیں اور بھی بہت سارے اس کے یوزز ہیں تو انشاءاللہ بتاتی رو ہوں گی تو ناشتہ بن گیا ہے ابھی ہم کرنے لگے ہیں ناشتہ تو اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کیا روٹین ہے پھر آپ سے ملتی ہوں ناشتہ ہو گیا ہے تو میں نے مشین جو ہے وہ لگا لی ہے یہ دیکھیں مشین لگی ہوئی ہے تو کپڑے جو ہے نا وہ میں نے کٹیگریز بنا لی ہیں کپڑوں کی کون سے پہلے ڈالوں گی کون سے اس کے بعد اور پھر اس کے بعد تو کپڑے دھل رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہا ہے اب سوچ رہی ہوں کہ دوپیر کے کھانے کے لیے کیا بناوں تو اس کے لیے جو ہے طیب کو بھیجا ہے میں نے کچھ لینے کے لیے اس کے بعد جو ہے میں خود جاؤں گی جب کپڑے دھل جائیں گے اور صفائی ہو جائے گی اور دوپیر کا کھانا بن جائے گا تو پھر میں خود جاؤں گی کچھ لینے کے لیے سبزی یا جو بھی پکانا ہوگا اور کل کے لیے بھی کل سنڈے ہے اس کے لیے بھی تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی دھل رہے ہیں کپڑے اور ابو بکر جائیں اور حسبے روایت اپنی کھڑے ہیں ادھر باہر پوٹا 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 دیکھیں ماشاءاللہ کپڑے بس یہ ہی رہ گئے ہیں بس یہ جو مشین میں ہیں باقی میں ساتھ اوپر چھت پر ڈالا ہی ہوں کپڑے کھنگال کے اور اتیاب سودا بھی لے آئے ہیں ہری پیاس جو کہ میں نے کٹ لی ہے الحمدللہ بڑا مشکل ہاں ہوتا ہے یہ ہری والی پیاس کٹنا اور آلو بھی شامل کریں گے دھنیاں بھی کٹ کر لیا ہے اور کڑھائی میں گھی بھی ڈال لیا ہے تو ابھی تھوڑا سا گھی گرم ہوتا ہے پھر میں ڈالتی ہوں گھی گرم ہوگیا ہے ہم پیاس ہری والی بسم اللہ الرحی پیاز کو بہت زیادہ ہی بہت زیادہ ہی نہیں کرنا ہوتا ہے بیس میں نے تھوڑی سے دوسری پیاز بھی کاٹی ہے ایک پیاز چھلی ہوئی تھی تو میں نے ستر یہ بھی شامل کر دیں تو اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اور یہ تو ویسی ہی چھلی ہوئی تھی تو میں نے ستر خراب ہو جائے گی تو میں نے اس میں شامل کر دی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی قانٹیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کہیں 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 ہیں تو بس اس کو ہلکا سا ہم نے کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا کیونکہ اس پیاز کی جو خاصیت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اگر ہم اس کو براؤن کریں گے جیسے دوسری پیاز براؤن ہوتی ہے تو جب پیاز براؤن ہو رہی ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے کمنٹ بھی کر دیں پیارا سا تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو کہ آپ ویڈیو دیکھ کر کیا سوچتے ہیں آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں نئے آنے والے جو ہیں اگر وہ ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو بلا تاخیر آپ اسے دیکھ سکے تو این تک دیکھا کریں ویڈیو کو تاکہ میرا واشٹین جلدی سے پورا ہو جائے اور میرا چینل جو ہے منٹائز ہو جائے میں بہت خوش ہوں گی اس دن آپ لوگ کی بہت مشکور ابھی بھی ہوں آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں یہاں تک لے کے آئے میرے چینل کو تو لیکن جب وہ خوشی جو ہے وہ تو آپ کو بتائیے پھر کہ کیا خوشی ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی پیاس کو ہلکا سہم کرتے ہیں دو تین منٹ کم از کم اور فلیم کو جو ہے وہ ہم نے میریم رکھا ہوا ہے بس جی دو منٹ ہو گئے ہیں تقریبا اور پیاس کو بس ہم نے اتنا ہی کرنا تھا میں آلو شامل کرتی ہوں ساتھ سا جو ہے وہ آلو بھی بھونیں گے اور پیاس بھی بھونے کا ساتھ سا کیونکہ ہم نے پیاس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہیں فرائی کرنا پیاس کی شیپ اور شکل جو ہے وہ خراب نہیں کرنی ہم نے آلو بھی شامل کر دی ہیں آلو بھی شامل کر دی ہیں آلو بھی ساتھ سا تھوٹے رہیں گے دوسری میں میں تھوڑا سا جو ہے وہ نمک شامل کر دیتی ہوں تاکہ یہ چھتکے نہیں اور اچھے سے جلدی پرائی ہو دیں جب بھی کسی چیز میں یا پیاس ہوگارا میں ہم نے جلدی ہوتی ہے ہم نے پرائی کرنا چاہتے ہیں تو نمک تھوڑا سا شامل کر دیں یہ ٹھیک ہے تو پیاس جو ہے نا وہ کافی جلدی پرائی ہوتی ہے اور چیز چپکتی بھی نہیں ہے نیچے تو نمک میں اس میں شامل کر دیتی ہوں تقریباً ایک چھائے کی چمچ کے قریب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ اکی مرضی سے ڈالیں جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اس طرح یہ ہری پیاس کے انڈے اور آلو بہت اچھا سا سالن بندا ہے سبگیوں کے موسم میں بہت اچھا لگتا ہے ہری پیاس آتی نہیں فلگوں میں ہی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ہری پیاس کو اس طرح کھانا اور دوسری بات ہے ہری پیاس جو ہے اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے کن کن چیزوں میں پک سکتی ہے تو یہ آلو میں پک سکتی ہے انڈوں میں پک سکتی ہے کشخاش میں ڈال کے پکا سکتے ہیں اور جو ہری سبزیاں ہوتی ہیں ہماری ان میں جو ہے وہ پیاس جو دوسرا پیاس ہوتا ہے ہمارا ان کی جگہ یہ ہری پیاس استعمال ہوتی ہے مکس سبزی میں بھی آپ بھی بہت سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے سلاة کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے اور اس کی چٹنی بھی چٹنی بھی بنائیں گے تو بہت بھی اچھی لگتی ہے جی ایک سے دو منٹ ہم اس کو کریں گے فرائی جی کہ زیادہ نہیں کریں گے اس کو بھی کیونکہ آلو جلدی گن جنگے بہت باریک کٹے ہوئے ہیں جی تقریباً دو منٹ کے قریب ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں مسائلیں شامل کرتی ہوں لال میچ پاوڈر ڈال رہی ہوں میں تقریباً ایک چائے کے چنبہ سے تھوڑا سا زیادہ ڈالوں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے تھوڑی سی میں ہلدی شامل کروں گی کلر کے لیے اس میں زیادہ مسائلیں نہیں جائیں گے تھوڑا سا میں زیرہ ڈال رہی ہوں اور اس کو جو ہے اور اچھا سا مکس کر دیں گے ہم اس کو اس میں اچھے کلر لگ رہے ہیں دیکھیں اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی بھی شامل کریں تاکہ مسائلیں نہ جلیں اور بس اس کو ہم بھولتے رہیں گے آلو بھی گل جائیں ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی شامل کریں اگر آلو نہیں گل رہے تو لیکن یہ بھولتے بھولتے ہی گل جاتے ہیں اچھا جی ابھی کپڑے بھی اوپر ڈال کے آئی ہوں آخری والے میں نے جو ہے نا وہ ڈالے ہوئے ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا پانی جو ہے ڈال کے تاکہ آلو گل دیں تو میں نے ڈھک کے رکھ دیا تھا ہرکی آنچ پر تو ابھی اس میں تھوڑا سا پانی موجود ہے یہ پانی خوشک ہو جائے تو تب تک میں نے چار ہندے پھینڈ کے رکھے ہوئے ہیں تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی لیکن ابھی میں اس میں کیا چیز ڈالوں گی میرے پر دو ادھر دھری مرچے ہیں یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس سے بڑی اچھی اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو مکس کر دیں گے تاکہ گل جائیں یہ بھی ساتھی دوبارہ ڈھل دیتے ہیں کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اور لائٹ جو ہے بار بار آ رہی ہے اور جا رہی ہے تو ابھی تھوڑا سا جو ہے اس میں آخری کپڑے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں ٹائم ہے تو چھت یہ ہے کپڑوں سے بھر چکی ہے اس کو دھما دیتے ہیں تو ابھی میں چلتی ہوں چھت پہ مزید کپڑے جو ہے وہ لے کے جانے ہیں کپڑوں کی اوپر تو فلیم کو جو ہے ہم نے کیا ہوا ہے بلکل لو اچھا جی الحمدللہ میں اوپر سے کپڑے ڈال کے آگئی ہوں اور اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اس کا بھی جو ہے وہ رکھیں لائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو میں نے چار انڈے پھینٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ میں اس میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑی سی ایک دم سے چمچ نہیں چلانا تاکہ انڈے جو ہیں اس میں نظر آئیں تھوڑے سپکجیں اب ہم ہلکا ہلکا چمچ چلائیں گے ایسے چھوڑ چھوڑ کے چمچ چلائیں گے تاکہ انڈے جو ہیں نظر آئیں ورنہ ایک دم سے چمچ چلا دیں تو پھر انڈے جو ہے وہ نظر نہیں آتے ٹھیک ہے اب ہمیں دیکھیں ماشاءاللہ سے انڈے نظر آنا شروع ہو گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں اس کو اچھا سا مکس کروں گی اچھا سا بھول لوں گی اب پسہ ہوا گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اس پر ٹھیک ہے اس نے جو ہے نا کالی مرچ ہے اور پسہ ہوا گرم مسالہ جو ہے یہ مکس ہے تو کالی مرچوں کا ٹیسٹ بہت زبردست لگتا ہے آپ دیکھیں کہ انڈوں نے جو ہے نا وہ گھی بھی جو ہے نا وہ کافی جسپ کر لیا ہے اور پانی تو بہتتو خوشک ہو گیا اس کا اچھا سا ہم نے اس کو کر دیا ہے مکس اور اب ہم اس میں ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں میں جو میں کافی مکدال میں ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو دو تین منٹ ہم پکائیں گے بھی تاکہ ہرا دھنیا بھی جو ہے نا بہت نرم ہو جائے ٹھیک ہے بہت ہی مزے کے لگتا ہے یہ انڈے والو اس طرح پیاز ہری پیاز والے انڈے بہت مزے کے سردیوں میں لگتا ہے اسپیشلی آپ کراٹھوں کے ساتھ کھائیں تو اور زیادہ مزے کے لگیں گے سگار ناشتے میں چائے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی الحمدللہ حری پیاز والے انڈے وہ تیار ہو گئے ہیں فلیم کو یہاں پر کرتے ہیں آف اور ڈھک دیتے ہیں اس کو اور بس یہ ہمارا ریڈی ہے جب ہم روٹی پکائیں گے تو پھر ہم اس کو سیف کریں گے ابھی ہم چلتے ہیں باقی کاموں کی طرف تو بس اب جو ہے نا یہ دیکھیں صفائی جو ہے بس بومے نہیں کرنی ہے اب بھی کافی چیزیں بکھری ہوئی ہیں لائٹ آن کرتے ہوں لائٹ آن کرتے ہوں لائٹ آن کی ہیں میں نے اور پردہ بھی ہٹا دیتی ہوں اور باہر گلی میں جو ہے نا کتہ بہت زیادہ چلا رہا ہے پتہ نہیں کیوں تو ابھی بس صفائی وغیرہ رہ گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا آخری کپڑے ہیں جو میں نے چھت پر ڈال کے آنے ہیں مشین میں سے نکال کے بیٹ شیٹس ہیں ان میں تو ملتی ہو دھوڑی دیر میں اچھا جی دیکھیں الحمدللہ صفائی بھی ہو گئی ہے کافی تھک گئی ہوں میں اور یہ دیکھیں ساری صفائی ہو گئی ہے مشین بھی دھوکے رکھ دیئے میں نے سائٹ پر کپڑے بھی ڈال دیئے ہیں سالن بھی پگیا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے میں نے کہ کیسا لگا آج کا ویڈیو آج کی ویڈیو کچھ لوگ وہ کہتے ہیں ویلوگ دیکھ کے کہ ہم کیا کریں یہ کوئی بات ہے کام تم نے کیا دیکھیں دوسرے یہ کیا بات ہے اس کے لئے جن کو نہیں پسند ویلوگ دیکھنا تو نہ دیکھیں مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے میں بھی دوسروں کے ویلوگ دیکھتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے دوسروں کی روٹین دیکھنا کیونکہ وہ خود دکھا رہے ہیں ہم کسی کی پرائیویسی میں جا تو نہیں رہے خود سے کوئی بات نہیں جو لوگ ایسا کمنٹ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں اللہ ان کو خوش رکھے تو آپ لوگوں کو بھی اللہ خوش رکھے آپ لوگ لائک کمنٹ شیئر کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو دباتے ہیں اور حوصلہ افضائی کرتے ہیں میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے کیونکہ دن تو ابھی بہت پڑا ہے لیکن ویڈیو بہت لینٹی ہو جائے گی اگر میں پورے دن کی روٹین آپ کو بتاؤں گی کیونکہ میرے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو بس یہاں تک ہی تھا آج کا ویلوگ تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ